ہائے دوستو میں ہوں راول چوہان آپ سبی کا پلانٹ ورسی جومبیز کے ایک اور اپیسوڈ میں سواگت ہے ہم ابھی پہلی سٹیج میں ہیں اور پہلی سٹیج ڈے کے ہم نے نائن لیول کمپلیٹ کر لیا ہے اب بار یہ پہلی سٹیج ڈے کا ٹینٹ لیول کمپلیٹ کرنے کی اور یہ ہے اس کا آخری لیول اچھا تو اس بار یہ مجھے خود پلانٹس دیں گے لگانے کے لیے اور ایسے لیولز مجھے زیادہ بڑیا لگتے ہیں نورمل لیولز سے جہاں پر ہم سن کلیکٹ کر کے پلانٹس لگاتے ہیں ان سے مجھے تھوڑے زیادہ بڑیا لگتے ہیں تو ایک ٹوپی والا آ چکا ہے تو ٹوپی والے کے لیے ساتھ یہ وولنٹ سہی رہے گا پر میں ابھی سوچ رہا ہوں ایک دو پلانٹ کو آنے دوں دیکھتے ہیں کیا ہوگا تو اب تک دو جومبیز آ چکے ہیں میرے پاس اب تک کوئی کام کی چیز نہیں آئی تو وہ لیٹی لگانا پڑے گا ورنہا ہے گھر میں گھج جاتا تو اوپر والے جومبی کے لیے تو مجھے مل چکا ہے خاص اتیار اور اس کو یہاں پر رکھیں گے اور ٹوپی والے کا ساتھی بھی آ گیا ہے ایک اور ٹوپی والا واو اور بیچ والے لین میں بھی ایک آ رہا ہے اس کے لیے ٹھیک رہے گا یہ ٹوپی والے کا ساتھی بڑا خطرناک لگ رہا ہے دو دو ٹوپی والے ہو گئے اب یہاں پر تو مجھے یہ پی سوٹر اور آ گیا فائنلی ایک پی سوٹر آ چکا ہے اب یہ ان دو نو ٹوپی والے کو بہتے رہا ہوگا اور دو والے بھی آ چکا ہے اب تین تین گولے ان کے اوپر لگیں گے کچھ بھی ہو ہمارے والنٹ کی قربانی برباد نہیں جائے گی تو تین تین گولے ان کے اوپر لگ رہے ہیں اور یہ لوگ میرا ایک والنٹ کھا بھی گئے پر میں نے ترنت کی ترنت دوسرا والنٹ لگا کر اپنی لائن کی رکسہ کری ابھی بس جمبیز کا انجار کرنا ہے اور پلانٹس کا انجار کرنا ہے اچھے اچھے پلانٹس آنے چاہیے اور سید اب مجھے والنٹس کو باہر نکالنا چاہیے ٹوپی والے کے لیے ابھی یہ بمبی بوت آ رہے ہیں لینڈ مائن بوم اور ابھی ہر ایک لائن میں ایک جمبی آ چکا ہے اب آئے گا نا سلی مجھا تو جمبیز پر باری سونا سروع ہو چکے ہیں پی سوٹرز کی اور میں نے ایک لائنڈ مائن بھی بچھا دیا ہے یہ تو ایسی بچھا رکھا ہے میں نے تاکہ جمبیز ان کو کھا جائے کیونکہ یہ لائنڈ مائن فالتو بوم تھے ابھی کے حساب سے کیونکہ ابھی میں نہیں چاہتا یہ جمبیز میرے پلانٹس کے پاس آئے میں باہر سے باہر نپٹ آنا چاہتا ہوں ان کو تو اس لئے میں نے لائنڈ مائن باہر ہی فیک دیا کیونکہ ابھی میں سٹارٹنگ پی سوٹرز سے کرنا چاہتا ہوں جو سب سے پرانا دیفینس ہوگا سب سے پیچھے کا دیفینس ہوگا وہاں پہ پی سوٹرز ہوں گے اور یہ ٹیفینس میرا علٹی میٹ ہوگا اور یہ بھالے والا جمبی آرہا ہے بھالے لے کر فیکنے کے لئے اور اس کے لئے میں نے سلو موسن لگا دیا اب یہ سلو موسن اس کو پورا سلو کر کے برا آل کر دے گا اور ابھی مجھے والنٹ بھی لگانے ہیں کون سی لائن میں لگاؤں اور سب سے پہلے دو والا لگا دوں اوپر کے لئے تو ابھی دو ہمارے پاس برفیلے آ چکے ہیں سلو موسن اور یہ دو لائن میں حساب سے الٹی میٹ ہے ان دو لائن میں کوئی جمبی گھس نہیں سکتا اگر جمبیز گھسے گے ابھی تو کاتے کی ٹکر دے گر گھسیں گے ایسا نہیں ہوگا گھس رہے گھس رہے ایک طرفہ ایسا تو بلکل اب ہونے نہیں ہوگا تو بلکل اولٹی میٹ لائن تیار ہے ساری تو مجھے اب کسی بھی جمبی کا در نہیں ہے اور کوئی بھی جمبی ابھی تو کوئی بھی جمبی اس کو پاس نہیں کر پائے گا نہ گھس پائے گا اور میں نے سیطان کا نام لیا اور سیطان حاجر یہ بالٹی والا جو جمبی ہے یہ سب سے تگڑا جمبی ہے ابھی جو آئے گا میرے پاس اور ابھی دیکھنا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہے میرے پاس کوئی برفیلہ نہیں ہے اور پھر بھی اس کی آدھی سے زیادہ بالٹی اتر چکی ہے اور یہ پی سوٹرز نے اپنے اکیلے دمپرز کو مار دیا بینا برفیلے کے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ برفیلے والا لائن کتنی زیادہ اوپی ہے تو ویسے ان گیم والوں کو دیکھ کر لگتا رہی مجھے برفیلے دیں گے مجھے ایسے ہی ان برفیلے کی لائن میں بھی ان کو گسانا ہوگا پی سوٹرز کو پر ایک برفیلہ فائنلی آ چکا ہے بس دو برفیلے اورا جائے اور میں پھر نہیں چاہتا کہ ایک بھی برفیلہ آئے پھر آرام سے ان کی لائن میں ہم گسا دیں گے اور یار جو ہماری سیکنڈ لین ہے یہاں پر مجھے ایک وہ چاہیے تھا والنیٹ تو والنیٹ اب تک نہیں آیا یہاں پر تو یہ والنیٹ مل جاتا تو صحیح رہتا اور فائنلی والنیٹ آ چکا ہے اب ہماری سیکنڈ والے لین بھی مجبوط ہو جائیں گی ابھی کے لئے وہاں پر وہ ہے لینڈ مائن ہے تو میں اب اس والنیٹ کو استعمال نہیں کروں گا لینڈ مائن کے بعد جب جگہ کھالی ہوگی تب ہم وہاں پر والنیٹ لگائیں گے تو اوپر کی دو لین میں نے پیو سوٹر کی بارز کر دیا ہے کیونکہ مجھے لگا برفیلہ آئی ویسے بھی دینے نہیں والے اور ویسے بھی مجھے نہیں ملے گا تو مجھے مچھلی مل چکی ہے مچھلی نہیں سارک مل چکی ہے پیاری پیاری یہ پودا ہے بڑا پیارا لگتا ہے اور چھوٹا جومبی کھا گر خوز ہو گیا دو جیولین جومبی آرہے ہیں اور دونوں ایک دفن ہو گئے پہلے ہی آگے آپ بھی نہیں پائے تو ابھی کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں کیا کیا جومبی آئیں گے اور اس کے حالے سے ہم سیٹنگ کریں گے اپنی ٹیم کو تکڑا بنائیں گے جیولین میری لینڈ مائن پر کھود گیا اور میں ایسے ہی چاہتا تھا تو یہ بلکل صحیح ہو گیا اب اوپر وائل لین میں نے سب سے مجبوت ہو چکا ہے سب سے اوپر وائل لین کیونکہ وہاں پر ایک برفیلہ بھی لگ چکا ہے اور ہمارے برفیلے کے پیچھے پانچ دو دو مٹر کے دانے چھوڑنے والے پی سوٹر ہے تو ٹوٹل سلائن میں دس مٹر کے دانے لگتے ہیں دس مٹر کے گولے اور ایک مٹر کا برفیلہ گولا ٹوٹل گیارہ گولے ارے واہ بہت تکڑی دائن ہے وہ تو تو ابھی مجھے یہ مچھلی بھی لگانی ہے سال کا مچھلی پیاری پیاری پر یہ آئی نہیں رہی یہ لینڈ مائن دنیا بھر کی دے رکھی ہے انہوں نے ان کو پتایا اس لینڈ مائن کا اب کوئی کام نہیں ہے یہ اگر سٹارٹنگ میں دیتے ہیں کافی بڑیا رہتا ابھی تو ان کو باقی کام کی چیزیں دینی چاہیے مجھ کو یہ بالٹی والے کا کیا گروہم ہے اچھا تو مچھلی آگئی تو مچھلی کو کہاں لگاؤ اس کو پر پہلے میں نے والنٹ کو لگا دیا تاکہ ہمارا جو علاقہ ہے وہ کافی بڑا ہو جائے اور اب ایک کے پیچھے ایک مچھلی تو یہ کافی اوپی لگ رہا ہے اور امرجنسی کے لئے میرے پاس تین تین چیری بوم بھی ہے جن کو میں سیب کا بوم کہتا ہوں پیار سے تو ابھی مجھے لگتا ہے ہماری کوئی بھی لائن میں کوئی بھی جومبی غس نہیں سکتا ساری لائنیں بلکل اوپی ہیں ساری لینس بلکل اوپی ہیں اور بلکل تگڑی لین ہیں سب کا انتجام رکھا ہے تو ابھی فائنل میں بچی ہے دیکھتے ہیں جومبی کتنا نقصان کر پاتے ہیں ہماری لین پر تو اب بس سب سے نیچے والے لین میں ایک بلکل کی جگہ رہ گئی ہے ورنہ پھر سب سے آخری بلکل سی بچے ہیں اور ہمارا پورا ڈیفینس مجبوط ہو چکا ہے ابھی لینڈ مائس ہی بھی چھا جاتا ہوں کیکہ ویسی بھی ان کو کام نہیں ہے فالت ہوتی ہے اور سب سے نیچے والے بلکل میں میرے ساب سے پی سوٹر سہی رہے گا ہاں یارے سارک مچھلی کا پودھا نہیں دے تو پی سوٹر لگانے ہی پڑے گا پر میں نے بیچ میں سے والنٹ رٹا دیا تاکہ یہاں پر بھی کچھ لگانے کی جگہ ہو جائے تو دو لینے خالی ہے دیکھنا ہوا کہاں پر کون سا لگاؤ میں اور یہاں پر میں نے پرفیلہ لگا دیا بیچ والی میں اور سب سے نیچے والے پی سوٹر اب بلکل اوپی لگ رہا ہے ایک سب سے آگے والے بلکل چھوڑ کر ایک سب سے آگے والے بلکل میں نے چھوڑ رکھا ہے ایسی ہی تو چار بلکل خالی رہ گئے تو میں نے کوئی بھر سکتا ہوں پر میں نہیں بھروں گا تو مجھے مل چکا ہے مسروم اور یہ مسروم کام آئے گا رات کے لیول میں کیونکہ رات کے لیول میں سورج نہیں نکلتا تو سنس بہت مشکل سے ملتے ہیں جو ملتے ہیں سنفلاور سے ہی ملتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملتا تو یہ ہماری تھی سٹیج ون ڈے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا ہر ایک لیول کمپلیٹ کر لیا ہے اور ابھی ہم باقی کا کنٹینیو کریں گے اگلے اپیسوڈ میں تو اس لئے یار ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو